ملک میں مہنگائی اروج پر لوگوں کی قوت خرید جواب دے چکی حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی عوام افاقی بجٹ پر پاکستان تحریک انصاف سرکار پر پھٹ پڑے ہیں کہتے ہیں کہ لوگوں کو آٹا مل رہا ہے نہ ہی پیٹرل چینی کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اس کے بابجود انخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا گریب کے لیے تو کوئی ریلیف نہیں ملا جو بجٹ ہے وہ تنخواہ دار یا پینشن والے ان کو بھی کوئی ریلیف نہیں ملا کسی کی کوئی تنخواہ نہیں بڑھنی آگے سے آگے جو ہے مہنگائی ہوتی جاری ہے آٹا ملی رہا نہ پیٹرول میٹا لمبی لمبی لائنے لگی ہوئی ہیں کوئی فائدہ نہیں یہ سپرمت کا عوام کے لیے تو کوئی بھی بجٹ نہیں ہے کسی بھی حوالے سے یہ تو عوام کو مارنے والا بجٹ تیار کیا گیا انہوں نے تو کمال ہی کر دیا اس دفعہ تو انہوں نے ایک پرسنٹ بھی نہیں دیا کچھ بھی نہیں جائے گریبوں کے لیے کیا کیا لان کیا گریبوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تنخواہیں نہ بڑھا کے انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے مہنگائی دن بہ دن بڑھ رہی ہے اور چیزیں انفلیٹ کر رہی ہیں چینی اور آٹے کے آپ کو پتہ ہی ہے تو اس سلسلے میں اگر یہ بجٹ میں چھوٹے ملازمین کی تنخواہیں نے ضرور بڑھانی چاہیے تھی اور پینشنلز کو ضرور ریلیف دینا چاہیے تھا جو بجٹ کہہ رہے ہیں یہ تو گریب آدمی کو ریلیف تو آج تک نہیں ملا بجٹ تو ایسے ہی ہے جیسے ہے اور یہ اس سے آگے اور کیا کریں گے کیا ٹیکس لگائیں گے ہر ہمارے سانس پہ بھی تو ٹیکس لگا ہوا ہے جب سے پیدا ہوئے ہیں کبھی دیکھا کہ کسی گریب کو ریلیف ملا کبھی بھی نہیں ملا یہ تو بس ان کے کہنے کی باتیں ہیں بجٹ کی سمجھی نہیں آتی جی ہر سال بجٹ پیش کیا جاتا ہے لیکن اس کی سمجھی کوئی نہیں آتی وہ کہتے ہیں جی گریبوں کا بجٹ ہے گریب کو تو ملتا ہے کچھ نہیں ہے اس میں سے مہنگائی اسمان پہ پہنچ گئی ہے کچھ سمجھی نہیں آتی یہ صرف جو ہے نا بڑے لوگوں کا بجٹ ہے عمام کے لیے عمام دوست بجٹ نہیں ہے بھائی صاحب جب بھی بجٹ آتا ہے تو سرکاری ملازمیں جو ہیں اس امید میں ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ سرلی بڑھے گی لیکن کوئی نہیں بڑھا جو دن بدن جو مہنگائی ہو رہی ہے قوت ہے خرید نہیں ہے ہماری قومت نام کے کوئی چیز نہیں ہے اس ملک میں بھائی غریب کا بیڑا گرک ہو گیا ہے غریب کا بیڑا گرک ہو گیا ہے موسیقی 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 موسیقی